انگت اور صاحبہ آج تو ہم بات کریں ہیں فریش روٹس کی ویسے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کی زندگی میں بھی کھلی رہے آم کی مٹھاز لیکن کیا کریں آپ کی زندگی میں تو ہو رہا ہے کچھ اور ہی اور لگتا ہے یہاں سے بھی آ رہی ہے ہمارے لئے کوئی فیڈ نیوز کیا ہو جائیں گے یہ اب ایک دوسرے سے چھتا نو 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 لے کر چلتے ہیں آپ کو تیری میری ڈھوریاں کے سیٹ پر فرہ ہوئے انگت کے پاپا بال بال بچی صاحبہ کی جان کہانی میں آیا بڑا ٹویسٹ سٹرابلس کے سیجل تیری میری ڈھوریاں میں صاحبہ اپنے سسوچی سنگ نکل پڑی ہے اسپتال کی لیے پریکنینٹ صاحبہ کو پیٹ میں درد ہونے لگا تھا ایسے میں اندر نے اپنی گاڑی نکالی اور صاحبہ کو اسپتال لے گیا بے باہر بند کا محول ہے ایسے میں دونوں اکیل ہی اسپتال جا رہے ہیں ساتھ میں انگت بھی نہیں ہے تب ہی صاحبہ کو آتا ہے اکیرہ کا فون جو بتاتی ہے کہ سبھی بچے مشکل میں ہیں ایسے میں صاحبہ اور اس کے سسوچی پہنچ جاتے ہیں انات آشرم جہاں پر گنڈے کرتے ہیں ان پر حملہ وہ جو اکیرہ ہے اس کے پاس کیونکہ صاحبہ کا نمبر ہوتا ہے وہ کسی طرح سے صاحبہ کو فون کر کے بولتی ہے کہ دیدی آپ چل دی آجاؤ یہ لوگ مجھ کو ہم کو کوئی لے جا رہے ہیں اور اس وقت میں اور صاحبہ گاڑی میں ہیں تو صاحبہ کو پین ہو رہا ہے تو وہ بولتی ہے کہ پاپا اکیرہ کا فون ہے ہم ان بچوں کو بچانا ہوگا باہر بند ہے آندولن چل رہا ہے سڑکوں میں کوئی نہیں ہے اور میں اس کو بولتا ہوں نہیں بیٹا میں تجھے گھر لے کے جاؤں گا اس کے بعد تیرے کو ڈراؤپ کرنے کے بعد میں جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے انات آشرم ہے تو وہ مانتی نہیں بولتی میں بھی ساتھ چلوں گی اور اس طرح سے میں اور صاحبہ انات آشرم جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ انات آشرم کی جو مینیجمنٹ کے لوگ ہیں وہ بچوں کا سوہدہ کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی ان بیٹوین ہم پولیس کو فون کر چکے ہیں تو اس سے پہلے کی پولیس آئے وہ لوگ بھاگنے کے تیاری کر رہے ہیں اور ہم سے دیکھا نہیں جاتا میں گاڑی سے باہر نکل کے ان کی وین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں جس وین میں کم سے کم جا رہا ہے اور میں گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تم کہیں نہیں لے کے جا سکتے اور وہ گنڈے ٹائپ لوگ ہیں وہ بہار آتے ہیں اور وہ مجھے ہٹنے کے لیے بولتے ہیں اور میں ہٹتا نہیں ہوں اتنے میں صاحبہ جو ہے جو گاڑی سے جس کو میں نے سٹکلی مانا کیا تھا کہ تم گاڑی کے باہر نہیں آنا وہ گاڑی سے بہار آ جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ مجھے ان لوگوں نے سر پہ پتھر مارتے ہیں سب لڑا جاتا ہے مجھ کو بھائی پریگننٹ صاحبہ بھی گنڈوں سے پھر جاتی ہے جیسے تیسے مون کا سامنا کرتی ہے ایسے میں اندر بھی گنڈوں کی خوب دھنائی کرتا ہے لیکن آخر کا ہے گنڈوں کے پاس ہتھیار ہونے کی وجہ سے وہ اندر کو گولی مار دیتے ہیں ایسے میں صاحبہ اپنے سسر جی کا یہ حال دیکھ کر بے حال ہو گئی ہے بھائی انگت نے تو صاف صاف صاحبہ کو منع کیا تھا کہ وہ اس حالت میں کہیں نہ جائے اور اب اس نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا انگت کو بتائے بینا جس وجہ سے انگت کے پاپا کی جان چلی گئی ہے یعنی کی اب انگت اور صاحبہ کے رشتے میں پھر ایک بار آ جائے گی درار ممبئی سے پریتی رانی کے ساتھ بیورو ریپورٹ ہم تو ان تازہ تازہ میٹھے میٹھے فروٹس کی طرح لے کر آتے ہیں آپ کی زندگی میں 24-7 انٹرٹینمنٹ کی گود نیوز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے آپ اسے لائک کریں کمنٹ دیکھیں اپنی رائز ضرور دیں اور ایسے ہی ایکسکلوسیف کنٹنٹ کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ یہی ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں اور ہاں اب تو ہم آ گئے ہیں واتس اپ پر بھی تو جلدی سے جائیے اپنے واتس اپ پر اور ہمارے چینل کو فالو کیجے تاکہ ہم لے کر آئیں آپ کے لئے 24-7 انٹرٹینمنٹ کے اپڈیٹس